سبق یاد نہیں ہوتا ہے یا پھر کوئی بات ہی آپ لے لیں کوئی بھی چیز آپ جسا ہم نے کوئی عرص کر دیتا ہے بول دیتا ہے اور آپ کو یاد نہیں رہتی اس کے لیے بہترین قسم کے ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کوئی بھی بات ہو چاہے وہ چھوٹا سا لیکچر ہو چاہے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا پھر اگزام کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں امتحانات کے لیے تیاری کر رہے ہیں آپ اور آپ کو آپ کی پلے کچھ پڑھ نہیں رہا دماغ میں کچھ بیٹھ نہیں رہا کچھ یاد نہیں ہو رہا ایک چیز آپ اپلائی کریں ایک چیز پر حمل کریں انشاءاللہ اور عزیز آپ کو انتہائی فائدہ ہوگا آپ نے کرنا ہی ہے جب بھی آپ پانچ وقتہ نمازوں کے لیے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد جسے تحیت الوضو کے نماز کہتے ہیں آپ نے وہ دو رکھتے ہیں پڑھنی ہے اور ان میں آپ نے ایک چیز کرنی ہے کہ سورہ انشراح اور سورہ کوسر یہ دونوں آپ نے پہلی رکھت میں آپ نے سورہ انشراح اور دوسری رکھت میں تحیت الوضو کی جنماز آپ پڑھتے ہیں تحیت الوضو اس میں آپ نے دوسری رکھت میں سورہ کوسر پڑھنی ہے آپ کچھ دنوں تک یہ معمول بنالیں ہر وضو کرنے کے بعد آپ نے تحیت الوضو کی جو دو رکھتے نماز ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور پہلی رکھت میں سورہ انشراح دوسری رکھت میں سورہ کوسر پڑھیں انشاءاللہ اور عزیز جو بھی چیز آپ پڑھیں گے جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے چاہے دینی کتبیں دنیاوی کتبیں سکول کالیج انیورسٹی کی کتبیں یا پھر درس نظامی اور اسی طرح حدیث کی کتب لینے آپ اسی طرح کوئی بندہ حفظ کر رہا ہے اور قرآن کریم عظیم کتاب مقدس کو یاد کر رہا ہے اور اس کو یاد نہیں ہو رہی الجن ہو رہی ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے یاد کرنے میں اور دکت اور مشکت کا سامنا ہو رہا ہے اسے تو آپ نے کچھ ہی دنوں تک یہ عمل کرنا انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا آپ پھر کبھی چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو اور جو بھی آپ کو یاد ہوگا زندگی بھر آپ سے بھولے گا نہیں تو جب بھی آپ پانچ مکتہ نمازوں کے لئے وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے یہ کرنا ہے کہ دو رکت تحییت الوضو پڑھنی ہے اور پہلی رکت میں سورہ انشراح دوسری رکت میں آپ نے سورہ گوسر پڑھنی ہے اور انشاءاللہ العزیز پھر اپنا سینہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی علوم کے لئے چاہے دنیا کے علوم میں یا پھر آخرت کے علوم میں شریعت کے علوم میں پرانو حدیث کے علوم میں ان کے لئے آپ کے سینے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے انشاءاللہ آپ کے سینے کو